بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سی ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ فیوچر میں کن چیزوں کو چوز کر سکتے ہیں جب آپ 6 سمیسٹر کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس دو چوائیس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ مائنر سبجیکٹ کو چوز کریں اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ آپ ریسرچ کو چوز کریں تو آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دوبالیں تاکہ آپ تک ہماری سب ویڈیو پہنچتی رہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہم اس ویڈیو میں کیا چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس جو مائنر سبجیکٹس ہوتے ہیں اور جو ریسرچ ہوتی ہے یہ بیسیکل ہوتی کیا اور ہمیں کیا مائنفیٹ دے سکتی ہے اور دوسری بات کہ ہم اس کے بینیفٹس پڑھیں گے تیسرا ہم اس کے ڈرابیٹس کو دیکھیں گے اور چوتھا یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ہی جیو پی کا کارڈول ہوتا ہے کہ ہم جب مائنر سبجیکٹس کو یا سرچ کو چوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مائنر سبجیکٹس ہوتے کی ہیں مائنر سبجیکٹس ہمارے پاس بیسیکلی سپیشل لائزیشن والی سبجیکٹس کے ساتھ کچھ ایکسٹر سبجیکٹس ہوتے ہیں یہ سبجیکٹس ہمارے سپیشلائزیشن کی فیلڈ کو بہتر بنانے کے لیے اور ہمیں کچھ اضافی نولیج دینے کے لیے رکھوا جاتے ہیں اور اس سے ہماری سکیلز کو بہتر کیا جاتے ہیں اور ریسرچ ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں دی جاتی ہیں کچھ پروبلمز دی جاتی ہیں یا پھر جو ماشتر میں پہلے ہی پروبلمز ہیں ان کو سولف کرنے کے لیے ایکسپریمنٹل انواری مہر دیا جاتا ہے جہاں سے ہم ایکسپریمنٹ کر کے ان پروبلمز کو سولف کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مائنر ہور سرچ کے بارے میں کچھ انفرمیشن تھی اب ہم دیکھیں گے کہ ہم مائنر سبجیکٹس کو چوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا کیا بینفیٹس ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلا بینفیٹ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیریئر کو انہانس کرنے کے لیے اپورچونٹیز بڑھ جاتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ سپیشلیزیشن کے علاوہ بھی کچھ سکیلز آ جاتی ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں یا اپنی کیریئر میں اپلائے کر کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسرا بینفیٹ ہمارے پاس ہے کہ ہمارا اس سے جو نولیج ہوتا ہے کس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے ہم اپنی نولیج کو مختلف فیلڈز کے اندر لگا سکتے ہیں اور تیسرا بینفیٹ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے اپنی پرسنل گروہت کر سکتے ہیں ریویلمنٹ کر سکتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا نولیج نہیں ہوتا اس کو ہمارے سبجیکٹس کو پڑھ کے علم حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بینفیٹ چیکھتے ہیں کہ ریسرچ کے ہمارے پاس کیا بینفیٹ ہوتے ہیں تو پہلا بینفیٹ ہوتا ہے کہ ہم جب ریسرچ کرتے ہیں تو ہم اس سے نئی ڈسکوریز کرتے ہیں ایکسپلوئیون کو ڈسکور کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارے پاس بینفیٹ ہوتا ہے کہ ہم اس سے نئی ٹیکنولوجیز کو بناتے ہیں نئی میٹرس نکالتے ہیں کسی بھی پروبلم کو سولف کرنے کے لیے اور ہم اس سے بہت سی پروبلم کو معاشرے کے اندر سولف کرتے ہیں اور تیسرا بینفیٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جو بھی اس سے ریسرچ پیگرہ کرتے ہیں اور جو چیزیں بھی ڈسکور کرتے ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر امپلائیگ بھی کرتے ہیں ریسرچ کو ذرہ سرچ کرنے کے بعد ٹھیک ہے آگے ہم اس کے ڈراب ایکس دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈراب ایکس کے اس کی لیمیٹیشن یا ڈیسرن ڈوانچز کی ہے ریسرچ کی اور مائنر سبجیکٹس کی تو جو مائنر سبجیکٹس ہوتے ہیں جب ہم ان کو رکھتے ہیں تو ان سے ہمارا جو فوکس ہوتا ہے سپیشل سبجیکٹ سے وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ کوئی ایسا سبجیکٹ چوز کر لیتے ہیں جس میں آپ کو انٹرسٹ زیادہ کریٹ ہو جاتا ہے جس کے اندر تو آپ اس کو زیادہ ٹائم دینا شروع کر دیتے ہیں اور جو آپ کا سپیشلائزیشن ہوتی ہے وہ آپ کی پیچھ رہا جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا فوکس جو مین فوکس چیز پہ ہوتا ہے وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا بینیفیٹ دوسرا ہمارے پاس ڈراب ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایڈیشنل کورس جن بچوں کو پساند نہیں ہوتا ان کے لیے ایک بارڈن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا جو ان کو ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے ورک یا کوئی بیس کے اندر ہمیں انڈسٹری لیول پر کام کرنا پڑے گا تو یہ ان کے لیے سٹریس کریٹ کرے گا ٹھیک ہے اور اگر یہ ہی ہم سرچ کے ڈراب ایکس دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے پاس پہلا ڈراب ایکس یہ آتا ہے کہ اس کے جب ہم سپیشلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں اس کے سارے سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو سرچ کے اندر ہمارا بہت سا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس لمبے لمبے پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم سرچ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم موسٹلی ٹائم اپنا سرچ کو دے دیتے ہیں اور جو ہمارے پاس سپیشلائزیشن کی سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم زیادہ دھیان نہیں دے پاتے تو اس سے ہمارے پاس ٹائم بہت زیادہ کنزیوم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کے اندر رسک ہوتا ہے ٹھیک ہے کیمیکلز بھی آ رہا ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ہمیں اگر ہم کمیسٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس کیمیکلز ہوتے ہیں جس سے جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ایکسپیرمنٹ گلت ہو جائے تو ہمیں اس سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے کیمیکلز ہمارے پاس بہت مہنگے مہنگے اپریٹرز ہوتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بہت ہارڈ بھی ہو جاتا ہے اگر ہمارے پاس جو وہ ایکسپریمنٹ ہے یا سرچ ہے وہ اگر ٹھیک نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ اس کے کچھ ہے ڈراب ایکس ہوتے ہیں لیمیٹیشن ہے یا پھر اس کا آپ ایڈوانٹیز کہہ دو اس کے بعد ہم سی جی پی کا رول دیکھتے ہیں کہ سی جی پی کا رول کیا تو ہمارے پاس جو ٹوٹل سی جی پی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فور تو جو مینیموم جو ہوتا ہے مینر کے لیے بھی وہ ٹو پوائنٹ فائیب تک ہونا لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بچہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے اور ریسرچ کے بعد ایم فیل بھی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کم کم اس کا جو سی جی پی ہے وہ ٹری پوائنٹ فائیب سے اباب ہی رہے چاہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے کر رہا ہے یا کسی دوسری یونیورسٹی سے کر رہا ہے یا پھر کسی بھی ایفلیٹیڈ کولی سے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے اس کو تھری پوائنٹ فائیب سے اوپر سی جی پہ چاہیے ہوتا ہے اور اگر اس نے ایم فیل بھی آگے کرنا یا پی ایش ڈی بھی کرنی ہے اور اگر اس کا اس سے کم ہے تو اس کو موسٹلی مائنور سبجیکٹ کی چوئیس کروائے جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس سرچ یہ بہت زیمہ داری والا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگر کوئی انفرمیشن چاہیے ہم سے دو یا کوئی کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بہت ساری پیچھلی ویڈیوز کے اندر بچوں نے کونٹینٹ کا نمبر مانگا تھا یا پھر آپ تک کرنے کا طریقہ پوچھا تھا ہم اپنے ڈسکرپشن کے اندر ہم نے اپنے وارس اپ چینل کا لنک دیا ہوئے آپ لوگ اس کو فولو کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو نئی اپڈیٹس دی جاتی ہے اگر آپ لوگ نے ویسے پرسنلی کچھ میسج کر کے پوچھنے ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو نمبر شیئر کیا جاتا ہے کہ آپ اس ٹیچر سے یا اس ٹیم کے اس بندے سے آپ رابطہ کر کے اپنی پرولم کو سولف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ ان ویڈیو پڑی دیکھیں تو آپ لوگوں کو بہت بہت ٹینکس اور اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا کہ آپ لوگوں کے لیے انفرمیشن کے لیے بنائی جاتی ہیں ویڈیوز تاکہ آپ لوگ انفرمیشن کو حصل کرے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی پھر اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ریسرچ کے بعد میں بتائیں گے کہ ریسرچ بیسیکلی ہوتی کیا چیز ہے اور اس کو آپ کس طریقے سے کرتے ہیں کیا کیا سٹیپ چاہیے ہوتے ہیں اس کو کرنے کے لیے اور اس کے جو تھیسز وغیرہ وہ آپ لوگ کیسے تیار کریں گے ٹھیک ہے تو وہ اس کے اوپر بھی ہم آپ کو مکمل انفرمیشن پر آم کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ